السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بندلس آف نالج محمد رمیس قادری خوش آمدید کہتا ہے امید کرتا ہوں اللہ ربول عزت کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا رسول اللہ وعلالیک و اصحابیک یا حبیب اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل اہل البيتی کمثل سفینہ النوح من رکبہ نجا ومن تخلف عنہ غرق اوقع مقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ صداق اللہ العظیم آمین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائماً نبدا علی حبیبکا خیر الخلق کل ہمیں غلبی باللذی ترجع شفاعته لکل حول من الاحوال متائم اللہ آج کی ویڈیو کا ٹوپک حضرتِ حر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور میدانِ کربوبلا آج ہم بات کریں گے میدانِ کربوبلا میں امامِ آلی مقام کے ایک جہاں باز سپاہی سپاہ سالار حضرتِ حر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے ایک حدیثِ پاک جو میں نے پہلے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام میں اشارت فرمایا کہ میرے اہلِ بیعت کہ جو اس پر سوار ہوگا نجات پائے گا اور جو اس سے الگ ہو جائے گا وہ ٹوپ جائے گا اس حدیثِ پاک میں حضور علیہ السلام نے اپنی اہلِ بیعت کو سفینہِ نوح یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کرانے کہ جو اس کشتی میں سوار ہوگا یعنی اے میری اہلِ بیعت پر قربان ہوگا میری اہلِ بیعت سے محبت کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ان سے الگ ہو جائے گا وہ چہن ٹوپ جائے گا یعنی مطلب چہنم میں جائے گا اللہ جنابِ حر عمر ابن ساتھ کی فوج کے عالی درجے کے سبائی تھے جو کہ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے خلاف کرے یزید، پلید، بدبخت، لانتی کا حکم تھا یا تو امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو اس لانتی کی بدعنوان خلافت کی بیعت کر لے یا پھر حسین کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ قتل کر دیا جائے ماذا اللہ وہ جنابِ حر ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا سامنا کیا تھا اور انہیں میدانِ کربوبلا میں ٹھہرنے پر مجبور کیا تھا لیکن پھر آشورہ کے دن جنابِ حر نے دیکھا کہ سامنے امامِ عالی مقام ہے اور حضرتِ حر یزیدی لشکر میں ہے تو آپ بیچین تھے آپ استراب میں تھے تو ساتھ کھڑے شخص نے پوچھا کہ اے حر اس سے پہلے ہم نے تمہیں کبھی اتنا بیچین نہیں پایا آج کیا بات ہے کہ تم اتنے بیچین ہو اتنے استراب میں مقتلا ہو تو حضرتِ حر نے عرض کی کہ میں کیا بتاؤں کہ میرے ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے ادہو پر ادہو اور یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو ایل لگائی اور یہ کہہ کر یزیدی لشکر سے نکل گئی کہ میں تو جنتی میں جاؤں گا اور امامِ عالی مقام کے پاس ترشیف لیا ہے ادہو پر ادہو پر آشورہ کے دن جب جنابِ حر نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا جنگ شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے یزیدی لشکر سے مکمل طور پر الہت کی اختیار کر لی اور امامِ حسین نضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے حق کا راستہ اختیار کیا اور وہ بھی بس چند گھنٹے پہلے منزلِ ہدایت کو جنابِ حر نے روزِ آشورہ سمجھ گئے اور پکار اٹھے کہ میں اپنے آپ کو جنت دوزک کے درمیان کھڑا دیکھ رہا ہوں اور جب امامِ وقت کو پہچان لیا وہاں دیئے برحق کریم امام نے تمام گناہ ماف کر دیئے اور جنت کا حق دار قرار دیا ورنہ یہی حر تھے جو امام کو کربلا میں رکلانے کا محجب بنے تھے حضرتِ حر امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ میں آپ کو اس جگہ لانے کا قصوروار ہوں اور گناہگار ہوں لیکن اب تائب ہو کر آپ کے قدموں میں اپنی جان نے چھابر کرنا چاہتا ہوں تو کیا اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی میرے لئے بکشش کا کوئی امکان ہے تو امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا ہے اب بھی اگر تو باطل پرستی اور ظلم و ستم کا ساتھ دینے سے باز آ جائے اور راہِ حق اختیار کر لے تو آتیشِ دوزخ سے نجات حاصل کر سکتا ہے اور دائمی عذاب سے آزاد ہو سکتا ہے حضرتِ حر نے جب یہ سنا یزیدی لشکر کا ساتھ چھوڑ کر امام پاک کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے جنابِ حر امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر میدانِ جنگ میں تشریف لے گئے اور بہادوری کے جہر دکھانے شروع کیے کچھ تو شوقِ شہادت کچھ گناہ کی ندامت بہت سے دشمنوں کو واصلِ جہنم کر دیا اندافق پر اندافق پر لیکن ایک مجاہد فوجِ یزیدی کا کہاں تک مقابلہ کرتا فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا تیر و تلوار کے زخم لگتے رہے اور جنابِ حر زخمی ہوتے گئے یہاں تک کہ زخموں کی آپ نہ لاکر آپ گھوڑے سے گرے اور پکارا یا مولا ادرکنی مولا میری مدد کیجئے جب حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرتِ حر کی آواز سنی تو آپ حضرتِ حر کے پاس پہنچیں اور بےہوشی کی حالت میں حضرتِ حر کا سر اٹھا کر اپنے زانوِ مبارک پر رکھا اور آواز دی جنابِ حر نے امامِ حالی مقام کی آواز کو پہچانا اور فوراں اپنا سر زمین پر رکھ دیا اور کہا مولا ماتے پر زخم کی وجہ سے آنکھوں میں خون بھر گیا ہے جس سے کچھ دکھائی نہیں دیتا میری تمنا ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آپ کی زیارت کرو امامِ مظلوم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی والدہ حضرتِ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا رمال مبارک نکال کر حضرتِ حر کے ماتے پر بند دیا جس سے خون فوراں بند ہو گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے حر تم بڑے خوش نصیب ہو یہ رمال میری مادرِ گرامی جنابِ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ مولا نے حر رحمت اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کو صاف کیا ایک دبعہ جنابِ حر نے نظر اٹھا کر امامِ عالی مقام کی طرف دیکھا اور حضرتِ حر کی روح قفل سے انصری سے پرواز کر گئی اللہ اس طرح جنابِ حر محبت اور اطاعتِ امام میں درجہِ شہادت پر فائز ہوئے اللہ وقفر اندہ اور حضرتِ حر رحمت اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ایک اخلاقی بہلو اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے کربلا حقیقت میں نا لوگوں ہماری درس کا آئے ہم حضرتِ حر رحمت اللہ تعالیٰ کے واقعے پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرتِ حر رحمت اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ رکھا اور مجبور کیا کہ کربلا میں قیام کریں اور وہی حضرتِ حر رحمت اللہ تعالیٰ عنہ روزِ عاشور امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو مولا نے سب کچھ ماف کر کے انہیں سینے سے لگائے اللہ وقفر اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حر رحمت اللہ تعالیٰ کی شہادت کے وقت ان کے لاشے کے پاس پہنچے تھے اور اپنی ماں حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رمال حضرت حر کی پیشانی پر باندیا تھا تاکہ روز قیامت حضرت حر رحمت اللہ تعالیٰ کو ندامت دا اور حضرت حر جو یزیدی لشکر سے نکل کر امام کے کافلے میں آ گئے تھے تو وہ کیوں آئی تھے جب حضرت حر نے امام سے پہلی بار ملخات کی نا اور نماز کا وقت ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حر سے پوچھا تھا کہ حر نماز ہمارے پیچھے پڑھو گی کہ الہدہ پڑھو گی تو حضرت حر رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا امام نماز تو میں آپ کے ہی پیچھے پڑھوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی حضرت حر نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور جب حضرت حر نے حضرت حر نے سلام پھیرا ہوگا جب امام نے سیدھی طرف سلام پھیر کر فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ جب دوسری طرف سلام پھیر کر فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ تو جس صف پر میرے امام سلامتی دے دے اللہ اکبر اللہ اکبر اس صف میں کوئی جہنمی رہ نہیں سکتا تھا جس صف پر میرے امام علی مقام نے کہا ہو السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی تم پر سلامتی ہو اس صف میں کوئی جہنمی رہ نہیں سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ حضرت حر جہنمیوں سے نکل کر جنتیوں میں آگئے تھے سوال اللہ سبحان اللہ سبحِ آشور کی تمہید نظر آتا ہے چہرہِ ہر ہے کہ خرشید نظر آتا ہے شہنِ خر کے لئے کرب و بلات کی تیار دید کو یوں بھی پسے دید نظر آتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ کابش پسلائی ہوگی پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا محمد رمیس قادری کو بندلس آف نالج سے دیجئے اجازت دعا میں آدھ رکھیے گا آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ محمد رکھے گا